میری انرجی پہ نہیں میرے الفاظوں پہ غور کریے گا دوستوں کوئی شہزاد کوئی سمیرہ کوئی گوپال کوئی سونیا یاد نہیں آرہی ان کے تمہاری زبان پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو میں بول بول کے لوگوں نے اتنے گندے کمنٹس کرتے ہیں لیکن نا جی نا شرم تو تمہارے دروازے سے بہت دور سے بھاگتی ہے بانس روٹ کے علاوہ آپ کو مجھے لگ رہا ہے بس صرف کھانے 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 ہسی آتی آپ کو اتنی ہسی آتی مطلب واقعی معصومیت پر ان کے سیدھے پن پہ آپ کو ہسی آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید سب ٹھیک تھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ لوگوں سے وہی ریکوست ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے میری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اچھے اچھے کمنٹس کریے اور سبسکرائب جب کریں گے تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیجئے گا کہ تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے ہر حال میں تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے تھوڑی تھوڑی سی تھوڑی سی کریں گے جی خان جی خان جی اور اقصہ بقصہ پہ بات ہوگی اور تھوڑی سی ہوگی منٹو فیملی پر تھوڑی سی بات ان پر بھی کریں گے تو جی پہلے ہم خان جی پہ بات کرتے ہیں جی کل کل میری ویڈیو نہیں آئی تھی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو تھی لیکن موڈ نہیں ہو رہا تھا زیادہ کچھ ریاکشن دینے کا تو اس لیے میری ویڈیو نہیں آئی لیکن میں نے سوچا ہوتا دوں گی اس پر کہ خان جی نے ایک مزائیہ ویڈیو بنائی جس پہ مجھے بہت ہسی آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ خان جی نے کہا میں یوٹیوب چھوڑ دوں گی ہا ہا ہ 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 20 23 کا سب سے زبردست بہترین مزائیہ ترین جوک تھا یہ آنجی یوٹیوب چھوڑ دیں گی بہت ہی بھائی لمبی چھوڑی ہے خان جی نے بڑی لمبی چھوڑی ہے پھر وہ بولیں گی بھونک رہے ہیں بھونک رہے ہیں کہ ان کو بھونکنے والے بہت پسند ہیں کام یہ کرتی ہے نا ہڈیاں 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 بوٹیاں کاٹتی ہیں پھر دیتی ہیں سب کو ہڈی کسی کے موں میں ہڈی اس کے موں میں ہڈی ہے تو اس لیے ان کو یہی باتیں اچھی لگتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں بولنے دے ان کو بھی تو خیر جی خان جی نے فرمایا کہ وہ یوٹیوب شور دیں گی جو کہ بہت ہی مزیددار بات تھی تھوڑا سا میں تھوڑی سی ڈاؤن ڈاؤنز ہی ہوں اس لیے کہ اس وقت بجھ رہا ہے رات کے فون ہی ہی کھو رہا ہے میں ابھی آئی ہوں ویڈیو بنانے ساری انرجی اور سارا جوش اور خروش ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک ویڈیو بناتے بناتے میرا تو اس لیے لیکن آپ میرے الفاظوں پر غور کریے آپ جی ٹھیک ہے میری انرجی پر نہیں میرے الفاظوں پر غور کریے گا دوستوں خان جی کی جو وہ ہیں اکسہ بیٹی ہیں وہ اب نند کے گھر ہیں پہلے وہ سسرال میں تھی تو ان کی امہ امہ نہیں ہے لڑکے کی امہ نہیں ہے بہائی نہیں ہے بہن نہیں ہے گھر نہیں ہے کس طرح کا وہ لڑکا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا پہلے سب لوگ تھے اس کے اب صرف نند ہیں نند نے ایک کمرہ دے دیا ہے کچھ دن گزار لو ادھر جہز بھی نہیں دکھایا انہوں نے کیا جہز دیا ولیما نہیں ہوا کوئی پوچھے نہیں کوئی پوچھے نہیں ان سے کوئی کچھ نہیں کرے بس انہوں نے شادی کر دی ہے اس لیے اور سب ان کے پیچھے پڑھیں کہ بھائی ان کے ساتھ آپ دکھائیں 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 ہز بینڈ کو اکسہ کے شویب جی شویب بھائی جو ہیں لوگ لڑکیوں کے لڑکوں کے جو دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا دکھائیں گے دو ٹانگیں دکھا دیں گی آپ لوگ کیوں پیچھے پڑھ رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ لوگ کیوں پیچھے پڑھ رہا ہے وہ پھر دو ٹانگیں دکھا دیں گے اتنا شرمیلا اتنا پس کیا بولوں لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا وہ لڑکا لڑکا نہیں آدمی جن کی اکسہ سے شادی ہوئی ہے اور ان کے گھر والے مطلب وہ اکسہ کے معاملے میں اس میں غیرت شرم ہے یا نہیں ہے اکسہ آتی رہے سامنے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اس کے پاس بہت شرم ہے غیرت ہے کہ کوئی نہ آئے اور میں بھی نہ ہوں اتنا شرمیلا ہے مطلب سب کے جو بھی یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سب کے منگیتر وغیرہ آ جاتے ہیں بھائی اب منگنی ہوتی ہے تو وہ خود نہیں آ رہی ہوتی تو چلو وہ اپنے منگیتر کو بھی نہیں دکھاتی ہیں اوپر ایموجی لگا دیتی ہیں لیکن جو آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز میں وہ اپنے منگیترز وغیرہ بھی ان کے سب آ جاتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو یوٹیوبر ہے ان کے منگیتر وغیرہ ان کی بیویوں وغیرہ آ جاتی ہیں سامنے لیکن یہ تو بھائیہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کے نا یہ سدھریں گے نہیں یہ نہیں سدھریں گے وہ گانا وہ تھا نا وہ ڈراما آیا تھا ہم نہیں جس میں وہ گانا بھی تھا ہم نہیں سدھریں گے جی ہاں نہیں سدھریں گے یہ یہ گانا یہ والا جو ہے وہ خانگی پہ فٹ ہے کچھ بھی کرنے ہیں یہ ایسا ہی لمبی لمبی چھوڑیں گی لمبی لمبی باتیں کریں گی آج کل تو ان کے ویوز تھوڑے سے شاید ان کے حساب سے بہتر آ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے کہ کوئی شہزاد کوئی سمیرہ کوئی گوپال کوئی سونیا یاد نہیں آ رہی ہیں ان کے گھر نہیں جارے ہیں ان کے ابا بھائی بیمار تھے کوئی دیکھنے نہیں جاری ہیں کچھ آج کل ضرورت نہیں ہے ان کی تو ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعی اقصہ کی شادی ہو رہی ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے خان جی تم پر کس قسم کی مسلمان ہو تم کس طرح کی انسان ہو تم کہ تمہاری زبان پر تمہارے بولنے پر کسی کو یقین نہیں ہے اور وہ جو غیر مسلم کہلاتے ہیں جو مسلم نہیں ہیں ان کے بولنے پر لوگوں کو یقین ہے کہ گوپال بھائی بول دیں گے سونیا بول دے گی کہ ہاں شادی ہوئی ہے تو ہم مان لیں گے اس پر جو ہڈیاں تم باٹتی پھر رہی ہو نا اس کو ہڈی دے دوگی اس کو ہڈی دے دوگی وہ ہڈی اپنے موں میں ٹھوس لو وہ ہڈی اپنے موں میں ٹھوس لو کہ تمہاری آواز نکلنا بند ہو جائے اٹک جائے وہ ہڈی تمہارے حلق میں کہ تم شرم سے مر جاؤ اگر چلو بھر پانی ہے تمہارے گھر میں کس قسم کی انسان اور کس قسم کی مسلمان ہو کہ تمہاری زبان پر لوگوں کو یقین نہیں ہے تمہیں بول بول کے لوگوں نے اتنے گندے کمنٹس کرتے ہیں لیکن نا جی نا شرم تو تمہارے دروازے سے بہت دور سے بھاگتی ہے تمہاری تو گلی ہے اس ایریے میں بھی آنا پسند نہیں کرتی ہوگی یہ ایک شرم چیز ہوتی ہے جو تمہارے ایریے میں بھی نہیں آتی ہوگی تمہاری وجہ سے ان کے ولوگز دیکھ دیکھیں مجھے انزائٹی ہونے لگتی ہے کس قسم کی عورت ہے کس قسم کی عورت ہے کتنا جھوڑ بولے گی بس ابھی یہ چوبیس پچیس کو اس کا میاں بھاگ جائے گا پھر نہ کوئی پیپر پھر نہ کوئی کچھ ابھی دیکھ لو جو وہ دکھا رہی تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ کچھ چل رہا ہوگا وہ اتنی سی ویڈیو چل رہی تھی جو اکسہ کا موبائل دکھایا اس پہ وہ اس پہ کسی کی واتس اپ پہ جو پوری تس ہوتی ہے شکل ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے اگر ویڈیو کال کر رہا تو اس کی شکل ہوتی ہے وہ اتنا سا جو ہم یوٹیوب یوں سیدھا موبائل کر کے دیکھتے ہیں یوٹیوب بغیرہ کوئی ویڈیو چل رہی ہوتی وہ چل رہی تھی مطلب فون میں سے بھی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی ان کے میاں کی اتنے پردادار آدمی ہیں وہ اور وہ بے شرم جو ہیں خجلا پجلا اجلا مجلا جن کے گھر گئی تھی پرگننٹ عورت بچہ ہونے والا ہے اس پہ کیا جھوٹ و ڈراما کر رہی ہے کیا بچہ پیدا ہوگا ان کا جھوٹ کا پلندہ پیدا ہوگا شرم آنی چاہیے ان کو کمنٹ ضرور کریے گا لانت بھیجتے ہوئے اور جی اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہم منٹو فیملی پر جی منٹو فیملی گئی ہے کراچی وزٹ پر ان کی تو جو ائرپورٹ سے جرنی شروع ہوئی ہے نا سچ بتاؤں مجھے ان کے ویڈیوز زندگی میں کبھی اچھے نہیں لگے کبھی میں نے مطلب دل سے نہیں دیکھیں کوئی بقائدگی سے دل سے کوئی بولتا ہے ریو دیں یہ کریں وہ کریں تو پھر جا کے کوئی دو چار اوپر نیچے کے سب کے دیکھتے ہیں کہ دو چار دن پہلے کیا ہوا اس سے اوپر کیا ہوا اس طرح کر کے دیکھتے ہیں ان کے ریویو دینا ہوتا ہے لیکن جو کراچی جانے کا ان کا وہ تاں نا جہاز سے لے کر ابھی تک کا سفر یار اتنے کومیڈی مجھے تو لگ رہا ہے کومیڈی ڈراما چل رہا ہے کوئی مزیدار واقعی کوئی پینڈو یار واقعی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے واقعی کوئی پینڈو جیسے کراچی آگیا یار کسی یوٹیوبر وغیرہ سے دوستی کر لیتے کچھ کر لیتے کسی کے ساتھ تھوڑا سا پھڑ لیتے کچھ کر لیتے آپ کے اتنے سبسکرائبر ہیں ویوز آتے ہیں آپ کے تو کوئی بھی ساتھ دے لیتا آپ کسی سے بول دیتے ایک دو دن ہمارے ساتھ آپ کر لیے چلو ان کو بھی فری فرنڈ میں شاوٹ آٹ مل جاتا ہے لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں تو آتا بانس روٹ کے علاوہ آپ تو مجھے لگ رہا ہے بس صرف کھانے 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 جہاز کی جو ویڈیو تھی میں مطلب مزاق کے اس میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی سمجھے کہ مزاق اڑانے اس میں مجھے بہت فنی لگ رہی تھی بہت مزے کی لگ رہی تھی ان کی ویڈیو جہاز کی بھی در رہے تھے در تو لگے گا در مجھے بھی لگتا ہے ایسا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے چھبیس سال ہو گئے جہاز میں اڑتے ہوئے لیکن ابھی تک مجھے ڈر کرتا ہے جب آنکھیں بند کر بس میں پڑھتی رہتی ہوں دعائیں پڑھتی رہتی تو خیر لیکن جب پہلی بار بھی بیٹھی تھی تو یہ حرکتیں نہیں کی تھی اور نہ اپنے عریب قریب میں نے دیکھا تا ہو سکتا میرے حلاوہ بھی اس جہاز میں کوئی پہلی بار ہو مزاق اڑانے اس میں نہیں چاہی نہیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں مزاق اڑا رہی ہوں اور اب بھی کل دیکھیں اور اتفاق دیکھیں کل دیکھنے کے فورا بعد وہ پرائیویٹ ہو گئی یا انہوں نے ڈیلیٹ کر دی وہ جو انہوں نے فوڈ پانڈا فوڈ پانڈا بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی نیچرل تھی کہ جو چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے جو چیز نہیں سمجھ میں آرہی تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں آرہی سمجھ میں ٹھیک ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا پہلی دفعہ میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان ضرور نہیں کہ پہلی دفعہ میں ہی پرفیکٹ اسٹائل میں کر دے ہر چیز اسے پتا ہونی چاہیے ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس بہت برے آئے ہوں گے ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا نا کہ اتنا مزاق اڑھانا ہو سکتا ہے مجھے جو زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے اس طرح کے ہی کمنٹس آئے ہوں گے مزاق اڑھا رہے ہوں گے کچھ کر رہے ہوں گے لوگوں کو خیر کام یہ دوسروں کا مزا کڑھانے ہمیں بہت مزا آتا ہے تو خیر اسی وجہ سے یہ تو پرائیوٹ کی ہوگی ہے کچھ لیکن وہ ویڈیو بہت مزی کی تھی لیکن چلے خیر ان کی مرضی ہے ان کی ویڈیو ہے پرائیوٹ کریں دیلیٹ کریں جو بھی کریں لیکن کر جو مجھے نہیں پتہ کون سیٹی سے وہ گئے ہیں پتہ نہیں ملتان کے فیصل آباد کے کہاں سے گئے ہیں تو وہ ائرپورٹ سے لے کر اور کراچی میں جو ابھی تک ہے آج ان کی ویڈیو نہیں آئی ہے حیرت ہو رہی ہے ابھی تک تو نہیں آئی تھی میں نے دیکھا تھا تو خیر آپ لوگ ضرور دیکھئے گا نہیں تو میں کبھی ان کی ویڈیو یا ایسے جو ڈرامے باز یوٹیوبر ہیں میں کبھی نہیں کہتی کیا جا کے ان کی ویڈیو دیکھیں لیکن یہ ویڈیو آپ ان کی ضرور دیکھئے گا جو کراچی ویزت ہے بہت مزے کی ہیں واقعی بہت مزے کی ہیں چیز میری ویڈیو بھی پوری دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے چیز چیز لائک شیئر سبسکرائب کریے گا پیر ملتے اللہ حافظ